السلام علیکم میاں صاحب. شکریہ ہمارے کے بات کرنا چاہیے ہوں بسند کے حوالے سے۔ پہلے تو ہمیں تھوڑا بریف کریں اس کی ہسٹری کے بارے میں اس کو منایا کیوں جاتا تھا؟ یہ ہمارے جو پنجاب کے جو فیسٹیبلز ہیں ان میں سے ایک یہ فیسٹیبل بھی ہے جس طرح بساکی ہے کمیلا ہے یا اور ملی ہے جس طرح لوڑی ہے۔ سارے بساکی جو ہے وہ ویٹ کٹنگ کے اوپر ہوتی ہے اور لوڑی بھی ابھی ریسنٹلی ہوئی ہے۔ اور بسند جو ہے بیسیکلی اس کو مارک دی اینڈ آف ونٹر اور کمی آف سپرین تو یہ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ بہار کو ویلکم کرنا بسند پالا اڑن تا اس سے جو سردی ہے پالا پنجابی میں سردی کو کہتے ہیں کہ اس کا اینڈ ہو جاتا ہے۔ تو یہ عموماً جہاں تک مجھے یاد ہے کیونکہ ہمارا تو تعلق اندرون شہر سے ہے۔ تو جب ہم وہاں رہتے تھے تب بھی اور اس کے بعد جب ہم یہاں ہم شفٹ ہوئے گل برگ والی سائیڈ پہ۔ میں تو خراب واپس شہری واپس چلا جائے ہوں ایٹی سک سے وہی میں مقیم ہوں۔ تو یہ جو ایک فیسٹیبل تھا یہ خصوصاً لاہور کے اندرون شہر میں ہی ہوتا تھا۔ اور باقی جو نیو لاہور تھا ان کو اتنا بسند کے بارے میں لوگوں کو نہیں پتا تھا۔ صرف ایک نواہ وقت میں بری سی خبر شبتی تھی کہ دو بچے زخمی ہو گیا یا کسی کا ایکسیلنٹ ہو گیا کائٹ فلائنگ کرتے ہوئے۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا۔ کوئی بھی اس میں ایک کائٹ فلائنگ اسوسییشن تھی۔ مجھے یاد ہے کہ جب بسند ہونی ہوتی تھی تو اس سے ایک رات پہلے، اب تو خیل نائٹ بسند پہ شروع ہوگی جو کبھی بسند کا ایسا نہیں تھا۔ بسند was always a day festival. never a night. رات کو یہ ہوتا تھا کہ سب لوگ جو تھے وہ ایک پتنگ اڑاتے تھے اور پتنگ کے ساتھ وہ باند دیتے تھے لینٹرنز اس میں موبتیاں چھوٹی چھوٹی ہر رنگ میں یلو، بلو، ریڈ، گرین اس طرح تو وہ چڑھا دیتے تھے آسمان پہ تو بڑا خوبصورت ایک سماع ہوتا تھا کہ چاروں طرف آپ دیکھتے تھے کہ یہ لینٹرنز جل رہی ہیں this was to tell the people کہ کل بسند ہے so you know beautiful تو یہ اس کا فتح لگ جاتا تھا جو اگر traditionally لاہور کی بسند کو دیکھا جائے تو جو مسلمان تھے ان کی جو بسند تھی وہ مادولال حسین کے مزار پہ ہوگی تھی اور جو سکھ تھے especially in the time of رنجیت سنگھ تو وہ شالہ مہرباق رنجیت سنگھ پورا اپنا convoy تو خیر نہیں کہہ سکتے لیکن ایک پریڈ ہاتھیوں کی اور سب وہ جاتے تھے اب شالہ مہرباق اور وہاں کائٹ فلائنگ اور وہ بسند جو تھی وہاں مراتے تھے تو جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے تو مسلمان جو تھے یہ ایک بڑی ایک داستان نہیں ہے this is actually a fact کہ حضرت نظام الدین اولیہ جو تھے وہ کچھ ان کا ایک فیورٹ ان کا ایک بہت ہی جس سے وہ پیار کرتے تھے ان کا ایک بھانجا تھا جس کا انتقال ہو گیا ان کا ایک بھانجا تھا تو وہ ایک گلوم میں چلے گئے بالکل اور وہ بالکل کچھ نہیں نہ کسی سے بات کرتے تھے نہ بولتے تھے بس چپ کر کے وہ ایک ٹل ایکس کے اوپر بیٹھے رہتے تھے تو حضرت امیر خسرو جو تھے ان کے جو سب سے پلوس ان کے جو کہتے ہیں فالور تھے ان کے مرید تھے اور امیر خسرو کے بارے میں تو سب جانتے ہیں کہ ان کی کیا کانٹریبیوشن ہے وہ وہ ایک گریٹ سٹیٹسمن وہ ایک گریٹ سوڈ فائٹر اور اسیم ٹائم وہ ایک موسیشن وہ ایک خیال کی گائکی انہوں نے شروع کی تبلہ انہوں نے انیوینٹ کیا ستار وہ یہاں لے کے آئے اور انہوں نے بالکل ہی جو کونسپت ہے انڈین موسک کے سب کانٹینٹ کا وہ سارا بالکل ہی چینج کر دیا وہ بیٹ ہی چینج کر دیا کیا کر دیا وہ تو روز ہی جاتے ہیں بلکہ وہ بات نہیں کسی سے کرتے تھے تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے اپنے پگڑی کے اندر کچھ سرستوں کے پھول کیونکہ سرستوں پھولتی ہے تو سارا برسند کا وہ محول بنتا ہے تو انہوں نے ایک ڈبتہ سا لیا اور انہوں نے آ کے تو حضرت امیر خسرو کے سامنے انہوں نے ایک دھمال سی یا ایک ڈانس ٹائپ کو چیز کی فنی سا کو چیز کی تو وہ سڈنی ہی سٹارٹڈ لافنگ مسکر آئے وہ اور خوش ہوئے اس کو دیکھ کے تو کہنے لگے خوش رہو کہ کیا کر رہے ہو تم تو اس نے کہا کہ حضور بسند پنچبی کا دن ہے اور عوام بڑی خوش ہے تو یہ ایک جو فیسٹیبل تھا بسند کا بہت ہی خوبصورت بہت ہی زبردست فیسٹیبل تھا اور ہم کیونکہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اندرون شہر سے تعلق تھا تو ہم جب یہ وہاں سے شفٹ بھی ہو گئے لیکن ساری فیملی ہم بسند کی رات کو پہلی ایک بات پہل ہم بچے تو پہل ہی چلے جاتے ہیں بڑے دوسرے دن آتے تھے تو رات کو ہم نے بیٹھ کے اپنی دوستوں کے ساتھ جو میرے فرینڈز تھے باہ کے مہلے کے ہم نے بیٹھ کے تو جو اس کی تلاویں جو ہوتی ہیں وہ گانٹنی اور وہ پروپیر کرنا کائٹس کو کہ صبح نہ یہ کرنا پڑے کہ بار بار ڈالیں تو وہ ہی کو جتنی بھی گوڑیاں کو اس زمانے میں بیس پچیس تیس ہی بڑی ہوتی تھی وہ ہم اپنی اپنی تیار کر لیتے تھے اور صبح اللہ صبح آپ سوچیں کہ میرے خیال سورج نکلتا ہی تھا تو ہم چھتوں پہ جوڑی جاتے تھے اور وہ ایک سلسلہ جو تھا شروع ہو جاتا تھا وہ رونک اور وہ ایک ساری چیز اب یہ سلسلہ میں آپ کو سوڑی چیسٹریم بتاؤں کہ پیش ہوا کس طرح شروع ہو یہ سارا کام اب یہ خوت ہوتا رہا اور کبھی میں نے بھی کبھی خیال نہیں کیا ہم جوان بھی ہو گئے تو یہ ہی ہوتا تھا فیملی آتی تھی چند ایک دوست آتے تھے کوئی زیادہ لوگ نہیں ہوتے تھے تیس چالیس پچاس زیادہ زیادہ مل ملا کے فرینڈز کوئی میرے چچا کے دوست کوئی میرے والد کے کوئی ہم بچوں کے دو چار دوست اس طرح اور صد ڈے کا فیسیبل ہوتا تھا اور لانچ بھی کیا ہوتا تھا کیمیا والے نان ہوتے تھے اور یہ خاص طور سے سپیشیلیٹی کی بسند کی ایک گفہ کیا ہوا کہ ایک سال عمران خان کا مجھے فون ہے اس نے کہا کہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں اور آپ کو معنی رہے ہیں آپ نے جانتے ہیں لندن کے لئے ہیں دوک اور ڈچیس سامرسید وہ آ رہے ہیں پاکستان اور میں چھتے ہیں کوئی بسند کیونکہ عمران بسند پاکستان وہ نیفیو چھوٹوں کو لے کے ساتھ آتا اب خیر وہ جب بسند پا وہ آئے وہ چھت پا چڑے وہ جو کپل جو تھا وہ جو ڈیوک صاحب تھے انہوں نے جب یہ سارا سامر نے کہا کیا کیا what is this nobody in the world knows about this festival اور یہ ایک ایک یونیک فیسٹیول انہوں نے جو سارا شہر ہی چھتوں پا چڑے اور اندرون شہر میں مکان ساتھ 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 ہوتے تو وہ ایک کلیکٹیو فیسٹیوٹی جو ہے میوزک لگی ہوئی ہے دوسری یہ ہے کہ it's a family بیٹ عورتیں جو وہ نیچے بیٹھ کے کھانے پکا رہی ہیں بچے شکتوں پر چڑے ہوئے آدمی ساتھ کیا کہتے ایکل پارٹسپیشن ہوتی تھی عورتیں بھی اسی طرح ایک ساتھ ایک زمانے میں اس زمانے میں بزارِ حسن جو تھا وہ بھی بالکل ساتھ تھا اور ان کی اپنی رونک ہوتی تھی اور وہ اپنا بہت سی باجے اور میوزک اور اس طرح کی فیسٹیوٹی تو بہت ایک مزہدار محول تھا تو مجھے یہ بات میری دماغ میں بیٹھ گئی میں نے کہا یہ واقعی اس کو کچھ کرنا چاہیے فیسٹیبل میں پولٹکس میں بھی تھا تو میں نے ہوا یہ کہ شکیلو رمان صاحب یہاں جنگ اخبار لے کے آئے لاہور تو مجھے ملنے آئے کال کرنے آئے تو میں نے ان سے کہا شکیل بھائی ایک کام کرتے ہیں ایک فیسٹیبل بناتے ہیں we need your help in this میں نے کہا اگلے سال پر بسند کے لئے بہتہاری کروں گا میں نے اگلے سال بلکل ہی ایک ڈیفرنٹ چیز کی میں نے تین چار سال لوگوں کو invite کر لیا اس میں پولٹیشنز بھی تھے ڈپلومیٹس بھی تھے بیوروکریٹس بھی سٹارز بھی تھے کچھ انڈیا سے بھی فرنس تھے کچھ بھائر سے بھی لوگ وہ میں نے اور جنگ اخبار نے اپنے کامرامین چھوڑ بھی ہاں دوسرے دن میرا خیال ہے کچھ نہیں کچھ نہیں پچاس ساٹھ تصویری جو تھی اس پسند لوگوں کی اور لہوریوں کو میرا خیال ہے کچھ ایک اخبار سبے کھولے تو انہوں نے شوق یہ کیا فیسٹیبل ہے بھیکول اس کے بعد پھر آسطہ آسطہ یہ فیسٹیبل جس بوم اور لہوریوں آپ کو پتہ ہی ہے کہ give them an inch and they'll take a mile آپ نے نائٹ پسند شروع کر دی حالانکہ نائٹ پسند کبھی ہوتی نہیں تھی بھیکی 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 نائٹ پسند نائٹ پسند نائٹ پسند اور پھر آسطہ پھر آسطہ اب میرا میند یہ چیز تھی کہ یہ تو ایک بڑا ایک ایسا فیسٹیبل بن سکتا ہے اس وقت وہ بھی وقت بیچ میں آیا کہ بھیکی بھیکی آف ком Restaurant پسند بھیکی موسیقی وہ حقیقت جو تھی جان ریڈ، جو اپنا اس کے سٹی کوپریکشن کے جو چینہ تھی، جو کبھی پاکستان نہیں آئے تھے، انہوں نے اپنے لوگوں سے یہاں بینک سے کہا کہ میں تو ہوں گا کہ میں تو ہوں گا ہوں گا ہوں، اگر ہوں گا ہوں، میڈیا ہے اور گناہ یہاں گا ہوں گا ہوں گاہ وہ ان کو تو سمجھنا ہے اپنا سیڈی بینک بانگو کہ یہ کیا ہو گیا اتنا بڑا بوس آ رہا ہے تو وہ میرے پاس آئے انہوں نے کہا جی آپ کے ہاں ہی آنا ہے اور بسند کرنی ہے نہیں اس نے ٹورزم کو بھی اتنا بوسٹ کیا ایک بوسٹ کیا اس میں ہوا یہ کہ جو بالکل اگری بھی دیو کہ یہ جو تاریں بنی بعد میں یا جو دوریں بنی ایسی دوریں کبھی بھی نہیں تھیں ہمارے پچپل میں ایسی کو دور ہوتی نہیں تھی کارٹن کی دور ہوتی تھی اور اسی پہ کائٹ فلائنگ ہوتی تھی اتنی کوئی دور ہوتی نہیں تھی جس کے اندر آپ پولییسٹر لگاؤ اور بیچ میں لوئے کا بھروتھا بھی بیچ میں ڈالو اور کیمیکل بھی ڈالو وہ تو چوری تلوار کی طرح وہ انفورچنیٹلی ہمارے جو اپسٹارٹ نیو رچ ہیں جن کے بچوں کو یہ ٹرین ہی ہوتی کہ بچوں کو یہ ہوتا کہ ہماری کائٹ کٹا ہی نہ کیجی سے ایسی کو دور ہونی چاہیئے کہ ہم سب کی کارٹ اس سے یہ نقصان چرو ہوا اب دیکھ کوئی کنٹرول اگر کوئی سنسبل حکمران ہمارے ہوتے کبھی بھی تو یہ سوچتے کہ یہ ایک تو ایک ملٹی بلین ڈالر بزنس سکتی ہے پاکستان کے لئے ٹوریزم آ سکتی ہے اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ مثلاً فر انسنس جو یونگ پریزیدنٹس اسسوسیشن تھی جو ایسی تھی کاموری ب broom بزنس پر ایسی جو بے ٹور ٹرلین ٹرلین ڈالر تھے تیتے ہیں کیا کہ پاکستان کے چیپٹر بزنس بمکنی جو پاکستان کبھی بھی پاکستان کی جو پاسند پاکستان پر پکستان اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں جفالیز تھے پرنسز تھے یا رویل فیملی کے سعودی بہت اس طرح کے لوگ اتنی انرسٹمنٹ پاکستان میں آئی یہ سارا جو سلمان تاثیر کے ساتھ انہوں نے بزنس کی اور یہ ورلڈ کال آیا سارا بہتر ہی اپنے جو سارا ہے اور یہاں ہر اپنے جو سارا ہے کہ اگر کوئی خراب ہو جائے تو بند کر دوں اس کو اس پہ کوئی کنٹرولنگ ایکشن پلان نہیں تھا کچھ نہیں کوئی کنٹرول نہیں کر سکتے اور یہ ایسا فیسٹیول ہے جس بھی کسی کا کوئی خرچہ بھی نہیں ہوتا اور اپنے گھر سے لوگ انجوئے کر رہے ہوتے ہیں اپنے گھر سے بیٹھے بیٹھے لوگ انجوئے کر رہے ہیں بہتر ہی بڑا ہی ڈزاستر ہو گیا ہے یا ہے دوسری بات دوسری بات یہ کہ اس کے لئے آپ پسند چروی بھی اور تین چار سال کے بعد ایک بڑا فیسٹیول بدے پھر یہ ہوا کہ کامران لشاری صاحب آئی ہے پی اے چاہ کے اور وہ بہتر موانی ہے اور وہ بہتر موانی ہے اور وہ بہتر موانی ہے کہ وہ دفعہ اور ماشاء اللہ وہ وہ بہتر موانی ہے تو انہوں نے میرا سواکسات دیا ہے میں باتا نہیں ہی آپ تو شاید بہت چوٹے ہو اس وقت ساری سڑکیں جو ہیں پٹرول پرمپس ہر ہوتیل میں پسانت چوٹی چوٹی کئیز ہی چھ خیش بھی کلاحول کیا چیزو تسکتым لوگ عاملاقا ہے لیتا ہی کہ سڑکیں بیٹھتے ہیں جو سڑکیں بہت دیٹھے ہیں کلی نے سڑکیں بیٹھتے ہیں ملتے ہیں تو کلی نے اینجا پسانت کو پیسے بیٹھے ہیں تو بھروفن نے پورے سے پاکا ہے جو دوبتے رنگنے والا ہے جو چودیاں بیشنے والا ہے جو کباب لڑوں یہ سارا ہمارا رایت کیا ہے گناب کیا اس شaiشم اس slaثوررو دنچانی جب رایت کتابوں نے اس کا سطح داری انگی اور اس جنسی طرح کیا ترسل شاید اس کا منطقہ یہ چاہید ہے بنجاب کیا پنجاب کیا چاہید ہے جب اور ان کا سطح درسل آنسان اور دیشوڈ بیکٹ انٹو سیف فیسٹیبل کوئی بڑی بات نہیں چھے فیکٹری ہیں جو یہ دھانگے لگاکی ہیں الٹا ٹانگے ان کو مار مار کے سیدھا کریں تو ان کو کیا کہتے ہیں دیشوڈ ہو نہیں سکتا ان سے ویسے تو بڑی سختی لوگوں پر ہو رہی ہوتی ہے اور ہو بھی رہی ہے یہ کیوں نہیں ٹھیک نہ کنٹرول کر سکتے اور اس کا ایک دوروں کا ایک سپیسیفائیڈ دور ہو اور سپیسیفائیڈ ایک کاٹے بھی کیا کہتے ہیں سائز ہو کسی موبرکول ? اور دیشوڈیں میڈیدٹس ہالھ دیشوڈیو اور اگر آپ کو بہت زیادہ تقریف ہے تو آپ اس کو اندرون شہر کے اندر رہ 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 لکھار رائے آجا کیوں ڈیچز کس طرح ہوتی ہے ساری کی ساری ڈیچز آرموز 100% موٹر سائکل پر ہوئی ہیں موٹر سائیکل میں جب آپ جا رہے ہوتے ہو جسی کی کائٹ کٹ جاتی ہے وہ جب کھینچ رہا ہوتا ہے اپنی ڈور کو وہ آپ کے ذرے پہ پھر جاتی ہے اس کے بڑے طریقے ہیں انڈیا میں وہ کر رہے ہیں انہوں نے وہ لگائی ہیں وہ کیا کہتے ہیں ایک ایریل ٹائم چیز ہوتی ہے وہ بائیک کے اس طرح سے نہیں کی دوسرے کونے وہ جتنا مرضی لگے وہ اس پہ آپ کے پرے پہ آتی نہیں ہے چلے آپ یہ بھی آپ سٹارٹ اس کو کریں آپ اس کو اولڈ سٹی کے اندر صرف بڑھ رہے ہیں اولڈ سٹی کے اندر تو دور جو ہے زمین تک زاتی نہیں ہے کیونکہ اتنی چھوٹی چھوٹی گلیوں ہیں وہاں کوئی ایسا سین نہیں جو ایک سجیشن میں نے اور بھی دی تھی کہ آپ موٹر سائیکل کو بین کر دیں ایک دن کے لیے اچھا آپ سارے شہر میں نہیں کر سکتے تو آپ جو سرکل اور روڈ ہیں اندرون شہر کے بار بار اس پہ آپ موٹر سائیکل کا بین لگا دیں ایک دن کے لیے تو اتنی کوئی بڑی بات نہیں کیا آپ نہ کریں آسرا اس طرح لوگوں کو بھی ٹرینی ہو جائے گی پکڑتے جائیں لوگوں کو جن کے پاس اس طرح کی دوریں ہیں دیکھو ہے اور پاکستان پاکستان کن ارن الوٹ اف منی تھو اس وٹکین اور دوسرا یہ کہ لوگوں کو اس طرح کی ایکٹیوٹیز کی بہت سخت ضرورت ہیں انمائے پینی ہیں لیکن ہمارے ایتن دون شہر میں رہتا ہوں مائیں بڑی جب کائٹ فلائنگ ہوتی تھی تو ان کو یہ بہت اب تو جگہ جگہ گلیوں میں بکری ہے کیا کہتے ہیں ڈرگز بکری ہیں بچوں کو ہم محلے میں بچوں کو نہیں باہر نکلنے لیتے ہیں کیونکہ یہ جو ڈرگ ایڈکس ہیں اور ڈرگز بیچنے والے ہیں یہ بچوں کو بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں یعنی کہ کوئی چیز ان کو ملتی ہے پیچھے ہماری افسادت والی مسجد ہے اس کی موٹر اتار کے لے گئے وہ موٹر اتار کے لے گئے اور اس کا جو میٹر تھا اپنا گیس کا وہ اتار کے لے گئے وہ لویا ہے وہ بندیا کا چاہے پچاس میلکے سو میلکے اس قسم کا crime کیونکہ اکٹیوٹی نہیں ہے ماں کے لیے بڑی تسکین بات تھی کہ بھی اوپر چھتوں میں بچے چڑے ہوئے ہیں اور نیچے سے انہوں نے اپتا رہا ہے وہ خود اتنا جائے کرتے تھے کہ باہر جانے ہی ان کو ضرورت ہی کوئی نہیں تھی وہ اپنی چھتوں پہ انجائے کرتے تھے تو میں یہ سمجھتا ہوں میں نے ہر گورنمنٹ کے ساتھ کوشش کی ہے ہر حکومت کے ساتھ انکلوڈی عمران خان نیا شباز شریف جب چیف منسٹر تھے ان کے ساتھ بھی میٹنگز ہوئیں ایک دنہا تو almost it came through then I don't know what happened وہ پھر last minute پہ انہوں نے اس کو scrap کر دیا اور اب یہ ہے کہ festival جو ہے اس کو تو revive کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں آپ الاؤ کریں rules بنائیں تو لوگ تو ایک دن میں سارا شہر نہیں کہا ہے مسئلہ ہی نہیں اس پہ اس کو safe پسند بالکل بنایا جا سکتا ہے یہ پاکستان کے لئے پاکستان کے image کے لئے ہماری tourism کے لئے اور ہماری economy کے لئے ہم جگہ جگہ جا کے پیسے مانگ رہے ہیں رو رہے ہیں ٹکے ٹکے میں جا کے تو جو چیزیں ہم خود create کر سکتے ہیں ہم vote کرتے نہیں ہم بلکہ وہ الٹا اور زور سے بند کرتے ہیں الٹا اور زور پہ یہ ہمارے جو pure bureaucracy ہے کوئی اور کام ہی کو نہیں ہر چیز کو کہتے ہیں بند کر دو جو چیز تھوڑی سی جسمیں کو حمد کرنی پڑے نہیں جی اور ہم بلک لوڈز باننگ بساند بلک لوڈز اور ہم بلک لوڈز بلک لوڈز بلک لوڈز بلک لوڈز ریپریزنٹیشن اس میں بہت سٹرونگ ہے اور اگر اس کو اگر ریگلیٹ کیا جائے تو کوئی حرم ہو اس کے اندر حرم نہیں اس میں بلکل بلکل نہیں ہوگا انڈیا میں ہوتی ہے نا بساند لیکن انڈیا میں بھی میں تمہیں بتاؤں کہ انڈیا میں بھی بساند جو ہے انہوں نے بڑی کوشش کیا ہے وہاں جائپور میں کرنے کی لکھناو میں ڈلی میں وہ بات نہیں بنتی ان کی یہاں لہوریوں کے خون کے اندارے کائٹ فلائیں میں آپ کو بتاؤں کہ جس سال mrs gandhi when she was assassinated that same year i and my wife we were in Delhi so my in-laws my late father-in-law می افتخار الدین می افتخار الدین می افتخار الدین می افتخار الدین مجدی فیدی مجدی 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 فیدی نیو جنگ میں گو مجدی جنگ مجدی اور بڑے ہی بُرے حالات تھے انڈیا اور پاکستان کی بہترین میں وہاں میں نے کہا آپ کہاں سے ڈھوٹے پرائیم نیسٹر کو کیا کریں مجھے وہاں سے میں نے ہوتیل سے پتا کیا انہیں نے کہا جی ان کے ایک سیکٹری ہے مسٹر دھاون آپ ان کو جا کے لیٹر دیجئے میں نے کہا سیکٹری بھی پرائیم نیسٹر اور انڈیا کا پتہ نہیں ملے نہ ملے یقین کرو میں گیا اس کے دفتر بار ایک چکسی ہی رٹکی ہوئی تھی یہ کو اٹھائی میں نے تو اندر دھابنسا بیٹھے ویسے ان کو میں نے کہا ابھی میں پاکستان سے آئے یہ ایک خط ہے مسٹر گانڈی کے لیے تو مسٹر گانڈی شام کو ان کا فون آگیا کہ یہ آپ فلان دن ان کے ساتھ کھانا کھائیں دونوں تو میں نے کہا جی اس دن تو ہم یا نہیں ہوں گے ہم تو اس سے پہلے چلے جائیں خیال انہوں نے پھر کہا کہ آپ سنڈے کو آئے کھائیں ہم گئے ہم گئے ہم نے خط ملے جاتا تھا سیما سے ہی بات کرتی نہیں پوچھتی نہیں بھائی کا کیا حال ہے ہمیں جو ساری پرانی باتیں کہی کوئی سیاستت بات نہیں کی انہوں نے یہ شکریہ فیصلی جوٹا ہے ہم نے رواح there's a face just lit up she said you have pasant in lahore she said we have pasant not is pasant a lot میں نے کہا آپ کبھی آئیں میں آپ کو invite کرتا ہم آپ کبھی آپ کو موقع ملے آپ pasant پے آئیں آپ basant پے آئیں you will be shocked and very happy آپ کو بھائی خوش ہوں کہ کتنی festivity ہوتی 1971 definitely یہ کہنا کہ یہ ایک خالصتاً یہ lahore کا festival بند گیا تھا بن گیا تھا لاہور کا ایک بسند ہوتی تھی لاہور میں اور اگلے سنڈے بسند ہوتی تھی قصور میں یہ دو مین دن ہوتے تھے اور باقی تو درون شہر میں یہ جو موسم ہے سارا سال ہی کائٹ فرائنگ ہوتی تھی ایک سے اب گرمیوں میں بہت کم ہو جاتی تھی لیکن سردیوں میں تو ہر اتوار بسند ہوتی every Sunday in the old city was like بسند سب almost چھتوں پہ چڑے ہوئے رونک میلا اگر بسند پہ سو فیصد ہے تو باقی دنوں میں پچاس فیصد خاص طور پہ سنڈے والے تھے بہت سب لوگ چھتوں پہ چڑے اب تو ہمیں ایک کائٹ نظر آجائے آسمان میں that is also very rare sight بسند پہ پیچھے بچے چک پر کے اوڑا رہے ہوتے ہیں سیکرٹل پہ پیچھے میں نے دیکھا کہ دو چار کائٹس روڑے ہی تھی اور ان کے پیچ پہ ہوئے تھے وہ پھر it was just you know unbelievable پیچھا 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 of course such a rich culture that we've lost اور ہم بچپن میں تو جب چھوٹے چھوٹے تھے خود کائٹفائنگ نہیں کرتے تھے تو اتوار والے دنیا سے normally کتنی گڑیاں ہماری حوالی میں آکے گلتے تھے ہم لوٹتے تھے لوٹنا تو خیر وہ لوگوں نے لمبے لمبے بانس رکھی ہوتے ان کی اوپر جھاڑی ٹائپ چیز نہیں ہوتی جس میں وہ کانٹے مانٹے ہوتے ہیں بیری کی جھاڑی وہ اوپر باندھ کے تو وہ جو دور جا رہی ہوتی تھی تو اس کے ساتھ چمٹا لیتے تھے اور اس کو کھنج لیتے تھے اور پھر بڑی چیزیں ہوتی تھی پھر وگر آپ کے فرد نزدیک کوئی جا رہی ہے تو آپ پھر کانٹی مار لیتے تھے پتھر باندھ کے تو آپ اس کے اوپر ڈال دیتے تھے اور پھر آپ کھنج لیتے تھے اس کو پھر آپ کھنج لیتے تھے ٹرکس نکالے ہوئے تھے ٹرکس پہ لوگ سارا سال کرتے تھے خاص طور پر جو بچے جو فورڈ نہیں کر سکتے تھے کائٹس کو وہ پھر تھوڑی تھوڑی سی ڈور لوٹ کے تھوڑی تھوڑی سی کائٹس لوٹ کے وہ بھی پسند والے دن کوئی اپنی بیس پچیس تیس کٹھے گر لکھے گویاں اور ڈوریں جوڑ جوڑ کے تو پھر نہیں بنا لیتے تھے ببکر وہ آنے جوڑی سی ہم توانی شکل پیپل کہ پیپل ان پاور رسیتے ہیں کچیزیں کچی ایک آوامی خوشی ہے جو وہ لوگوں کو آسیلی پروید کر سکتے ہیں لیکن ہم کچی آنے ایم لوگوں کو چیزیں کچی آسیلی کر سکتے ہیں لیکن ہم نویتراں جوڑی سکتے ہیں جوڑی سوڑی محبی حملی شکریہ